اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز یہ ایک تاوے کا فرما چیک کریں برکل ایکزیکٹ گز اور کمان تیلے جڑے ہیں اگر آپ بھی یہ فرما بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں میں نے یہ ویڈیو فول ڈیٹیل سے بنائی ہے اس میں ایک ایک سٹیپ مینچن کیا ہوا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ہیلو فرنڈز ویلکم تو ایس ایم کائٹس چینل جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کی ویڈیو میں ایک تاوہ کائٹ کا فرما کٹوں گا ایک تاوہ گڑے کے لیے شیٹ کا سائز پچیس ضرب چھبیس انچ ہوتا ہے تو میرے پاس ایک گلابی رنگ کی شیٹ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پچیس ضرب چھبیس انچ کی شیٹ ہے تو اس میں سے میں بہ آسانی ایک تاوہ گڑے کا فرما کٹوں گا جن دوستوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر لیں اور نئے آنے والے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے چینل ایس ایم کائٹس کو لازمی سبسکرائب کر لیں دوستوں فرما کٹنے کے لیے پیپر کو دو بار فولڈ کرنا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے پیپر کو ایک دفعہ فولڈ کر لی ہے اب اسی پیپر کو دوبارہ درمیان سے فولڈ کرنا ہے پیپر کو فولڈ کرنے کے بعد اپنی ہتھیلی کی مدد سے اچھی طرح سے دوبارے لیں تاکہ پیپر کی ایک تیہ بن جائے اور پیپر اپنی جگہ پر ٹکا رہے دوستوں ایک تاوہ گڑے کے اندر گز کا سائز 28 انچ ہوتا ہے کیونکہ میں نے پیپر کو فولڈ کیا ہوا ہے اس لئے آپ نے کھلی سائیڈ پر چودہ شریعہ پانچ انچ پر نشان لگا لیں پیپر کی کھلی سائیڈ میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں آپ نے دیکھ لیا ہے اب چودہ شریعہ پانچ انچ پر نشان لگائیں گے گز کا پیپر زیادہ رکھا جاتا ہے تاکہ بعد میں لپائی آسانی سے ہو جائے نشان لگانے کے بعد چودہ شریعہ پانچ انچ سے کینچی کی مدد سے بلکل سیدھا پیپر کاٹ دیں ایک تاوہ گڑے میں گز کا سائز 28 انچ ہوتا ہے اور کمان کا سائز 40 انچ ہوتا ہے پانوالی سائیڈ سے پیپر کو نیچے بلکل سیدھا فولڈ کریں اور ہتھیلی کی مدد سے دبائیں تاکہ ایک لائن بن جائے ایک سمٹ بن جائے اس کے بعد کہنچی کی مدد سے پیپر سیدھا کاٹ دیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے پیپر سیدھا کاٹ گیا ہے اب کمان والی سائیڈ سے پیپر کو گول کرنا ہوتا ہے تو اس میں اوپر والی سائیڈ سے پیپر کو بلکل سیدھا کاٹنا ہے یہ میں پیمائشہ بھی آپ کو بتاتا ہوں بڑا شریعہ پانچ انچ تک پیپر کو فولڈ کریں اور بلکل سیدھا کاٹ دیں اور اس کے بعد نیچے والے پیپر کو گلائی دینی ہوتی ہے دوستو ایک تاوہ گڑے کے فرمے کی چڑھائی 33 انچ ہوتی ہے کیونکہ پیپر فولڈ ہے اس لیے سولہ شریع پانچ انچ پر نشان لگائیں گے اور وہاں سے پیپر کو گول کاٹ دیں گے دوستو ہمارا فرمہ تقدیباً تیار ہے اب اس میں تین ٹک لگانے یہ ٹک جو لگا رہا ہوں یہ کمان کو جوڑنے کے لیے لگایا جاتا ہے اب اس کے بعد گز جان لگاتے ہیں اوپر اور نیچے دو ٹک لگانے یہ میں نے آپ کو ویڈیو کی شروع میں بتایا تھا جو میں نے گز کا پیپر آدھا انچ زیادہ چھوڑا تھا وہ یہ آدھا انچ میں نے آپ کاٹ دیا ہے دوستو یہ بالکل ایکوڑیٹ فرم ہے اگر آپ بھی پروفیشنل طریقے سے گیمر گوڑا بنانا چاہتے ہیں تو اسی فرمے کو کاپی کریں آپ کو کائٹ فرائنگ میں مزہ آئے گا کچھ دوست بوچ رہے تھے کہ جب ہم کمان لگاتے ہیں تو کمان کے ساتھ جب دھگا لپیٹنا ہوتا ہے تو ہمیں دونوں طرف ٹک لگانا پڑتا ہے تو ٹک لگانے سے کیسے نجات پائیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے جو میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کمان لگانے سے پہلے ہی آپ نے چھوڑا سا ٹک نیچے لگا دینا ہے اور اس کی اوپر کمان لگانی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تھوڑا سا کمان کا تیلہ باہر نکلائے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر بار دھگا لگاتے وقت آپ کو ٹک نہیں لگانا پڑے گا ایک فرما تیار ہو جائے گا دوستو آپ تیلوں کی مدد سے فرمے کہ ایک ریسی چک کرتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گز کا تیلہ ایک ریٹ بیٹھا ہے اور ایک تاوہ گڑے میں کمان کا سائز چالیس نچ ہوتا ہے کمان بھی چک کر لیتے ہیں آپ لوگ دیکھ لیں بالکل ایکزیکٹ کمان بھی اوپر آئی ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اپنے چینل اسم کائٹس کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ